جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام عبدالخال اکھاٹک میں پچھلے پندرہ سال سے میڈیکل فینڈ میں کام کر رہا ہوں دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ کلپال جو ٹیبلرز ہوتے ہیں ہم کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں دن میں کتنے دفعہ مریض کو دے سکتے ہیں اور اس کا توڑا کانٹر ایڈکیشن میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے کانٹر ایڈکیشن کیا ہے یعنی کانٹر ایڈکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کس حالت میں ہم مریض کو کلپال کی گولیا نہیں دے سکتے یا کونسی بیماری میں ہم مریض کو کلپال کی گولیا نہیں دے سکتے تو ویڈیو کو آپ لوگ مکمل دیکھیں انٹ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو کلپال کی جو گولیا ہے اس کا مکمل استعمال اور اس کے کانٹر ایڈکیشن اور ساتھ ساتھ اس کے جو سائیڈ افکٹس ہیں اور ڈوز ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کو تھوڑا بہت علم حاصل ہو جائیں تو دوستو جو کلپال کی جو گولیاں ہوتی ہیں یہ پانچ سو میلی گرام میں آ جاتے ہیں مرکیٹ میں پانچ سو میلی گرام میں آویلیبل ہے اور اس مرچ کا جو کیمیکل فورمول ہے پیرسٹامول ہے پیرسٹامول اس کا کیمیکل فورمول ہے اور یہ کون کون سی کنڈیشن میں ہم مریض کو دے سکتے ہیں کن کن حالہ تمہیں مریض کو دے سکتے ہیں تو فورسٹ اف آل جو انٹی پیریٹک ہے انٹی پیریٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گولیاں یا وہ سیرف یا وہ گولیاں جن کو ہم کسی بھی بخار کو کم کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹی پیریٹک ہم دوستو اس بات کا آپ لوگ کو نہیں خیال رکھنا ہے کہ کلپال کی جو گولیاں ہوتے ہیں یہ اس کو ہم ٹیمپریچر کو کم کرنے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹیمپریچر کو مکمل ختم کرنے کیلئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے مکمل ٹیمپریچر بخار کو ختم کرنا ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا انٹی بیائٹک گولیا استعمال کروانی چاہیے جو کہ ڈاکٹر حضرات جو ہے نا اس کو ہم پریسکرائب کرتے ہیں تو کسی بخار کو کم کرنے کے لیے جو کلپار کی گولیا ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں دوستو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ مریض کے کہان میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی انفکشن ہوتا ہے تو اس انفکشن کی وجہ سے ہے نا اس کو بخار ہوتا ہے تو اس بخار کو ختم کرنے کے لیے بھی جو کلپار کی گولیا ہے نا ہم استعمال کر سکتے ہیں اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی مریض کی دانت میں درد ہوتا ہے تو درد اگر مائلڈ ہے یا موڈریٹ ہے یعنی کم ہے سیویر نہیں ہے تو اس کمزور یا کم درد کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے بھی ہم کلپار کی جو گولیا ہے نا استعمال کر سکتے ہیں بعض معریضوں کو گلی کا مسئلہ ہوتا ہے گلی میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے یا ٹانسیلیٹس ہوتا ہے ٹانسل کا مسئلہ ہوتا ہے یا لے رنجائیٹس پاکہ مسئلہ ہوتا ہے یا پھر رنجائیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے جو اپر ریسپریٹیڈیز ہے تو اس دوران بھی معریض کو بخار ہوتا ہے تو اس بخار کو ختم کرنے کے لئے اس کو کم کرنے کے لئے ہم جو اینالپال کی گولیاں استعمال کر سکتے ہیں دوسری انٹیویٹر کے ساتھ ہم بعض وقت سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی کلپال کی گولی پڑی ہے تو آپ لوگ کلپال کی گولیاں استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ لوگ سر کا جو درد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے توڑا آپ لوگ کو مریض کو آرام بھی مل سکتا ہے بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو درد نکالنے کے بعد بہت زیادہ درد ہوتی ہے گا تو اگر اس قسم کے درد کو آپ لوگوں نے کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے تو آپ لوگ کلپال کی گولی اگر آپ کے گھر میں پڑی ہے تو وہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا بعض اقواتوں بعض لوگوں سارا دن کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں یا کوئی بھی فیزیکل کام کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے رات کو جب گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کا جسم بہت زیادہ درد کرتا ہے وہ بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ جو صبح اوٹیں گے تو انشاءاللہ جسم کو بہت زیادہ ریلیفوں مل چکا ہوگا دوستہ یہ توڑے بہت انفرمیشن ہی تھی ہے کلپال کے استعمال کے مطالق ہم ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کانٹر ایڈکیشن کیا ہے کانٹر ایڈکیشن کا مطلب ہے کہ کن کن علاتوں میں ہم مریض کو جو کلپال کی گولی آئے ہم نہیں دے سکتے اگر مریض کو کوئی ارکان کا مسئلہ تigareی لیور کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی اور انفرکشن ہے تو اس دوران آپ لوگ کلپال کی گولی آئے بیشک نہ کہیں اور بات اب آجاتی ہے کہ کتنا کانا چاہیے دن میں کلپال کی گولی کتنے کانی چاہیے تو کلپال کی گولی جہے دن میں آپ لوگ تین دفعہ کہت سکتے ہیں تین دفعہ سے زیادہ چار دفعہ کہت سکتے ہیں لیکن چار دوز زیادہ آپ لوگ بالکل استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس لیور پر بہت زیادہ ہے اس کے سائیڈ ایفکٹم ہو سکتے ہیں جن کی اومار بارہ سال سے لے کر اٹھارہ سال تک ہے تو وہ دن میں ایک گولی صبح دوپیہ شام کانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں پانچ سو میلی گرام کی ٹھیک ہے جی اور جن کے اٹھارہ سال سے بہت ہوئے اور اس کو سیویر مسئلہ ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر کم نہیں ہوا رہا ہے تو اس دوران بھی اگر وہ دو گولیاں ایک ساتھ کالیں تو بہتر ہیں کوشش کریں کہ آپ لوگ ایک گولی پر گزارہ کریں کیونکہ بعض وقت جو ہے نا یہ پھر استعمال جس کا کیمیکل فرمول ہے کلپال کا تو لیور کو بہت زیادہ مسئلہ بنا سکتا ہے تو یہ توڑی بہت انفرمیشن تھے میں نے آپ لوگ کو کلپال کے مطالق بتا دیئے کہ استعمال کیا ہے کلپال کے اور اس کا کانٹر ایڈکیشن کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں توڑا بہت ہوں آپ لوگ بتا دیا کہ اس کا ڈوز کیا ہے سائیڈ ایفکٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے بعض وقت مریض کو نازیہ ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ زیادہ کہیں کہ دو ڈائریہ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے سٹمک اپسٹ بھی ہو سکتی ہے یہ تھوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں زیادہ اس کی انفرمیشن زیادہ اس کے لپال کی سائیڈ ایفکٹ ہوں نہیں ہیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اپنا خیال رکھیں اور اپنے سیاد کا خیال رکھیں شکریہ